پاکستان میں مقامی سطح پر تیار کی گئی پہلی الیکٹک گاڑی کے دو موڈلز متعارف کروا دیا گئے ہیں جی ہاں شنگان موٹرز نے پاکستان میں دو الیکٹک گاڑی کے موڈلز بنا کر فروغ کے لیے پیش کر دیا گئے ہیں ایک ہے L07 موڈل جو کہ سیڈان گاڑی ہے جیسے ٹیوٹا کرولا اور ہونڈا سیوک بغیرہ ہوتی ہے جبکہ دوسرا انہی کے موڈل ہے S07 جو کہ ایک میڈ سائز SUV ہے جیسے MG ہے یا کیا سپونٹیج ہے اب پاکستان میں اس سے پہلے ہائیبرڈ گاڑی ہے بنانے والی چار کمپنیاں تو ہیں یہ پہلی ایسی کمپنی ہے جو پاکستان میں فولی الیکٹک گاڑی بنانا شروع کر چکی ہے شنگان موٹرز ان کا تعاون پاکستان کے انب سے ماسٹرز موٹر والوں کے ساتھ ہے ایک بہت دلیر فیصلہ لیا گیا ہے کیوں پاکستان کے مارکٹ اتنی بڑی مارکٹ نہیں پھر یہاں پر آ کر اس معاشی حالات کے اندر آپ نے اگر گاڑی بیچنی ہے اور اس طرح کی مارڈن گاڑی بیچنی ہے تو واقعی آپ کو شیئر کا جگرہ چاہیے اب ڈولمن مال کے اندر انہوں نے دو گاڑیاں لوگوں کو ٹیسٹ ٹائف کے لیے بھی دے دی ہیں پچیس اگرز تک آپ جا کر ان کو ٹرائی کر سکتے ہیں اب یہ موڈلز جو ہے ان کی خاصیت کیا ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے شنگان جو کہ چائنیز گاڑیاں بنانے والی بڑی کمپنی ہے اس کا برینڈ ہے دیپل جو کہ الیکٹک گاڑیوں کو لیل کرتا ہے اس کے دو موڈلز لانچ کیے گئے ہیں یہ دو سو پچاس ہارس پاور کے ہیں اس کے اندر جو انسٹنٹ ٹاک ہے وہ تین سو بیس این ایم کا ہے اور یہ چھے سیکنڈ کے اندر صفر سے سو کلومیٹر کی رفتار اٹین کر لیتی ہے یعنی اب جب اس کو سٹارٹ کریں گے تو یہ صفر سے شروع ہوگی اور چھے سیکنڈ کے اندر یہ سو کلومیٹر کی رفتار کے اوپر جا سکتی اس قدر تیز ہے اس کے اندر جدید ترین کیٹل نامی کمپنی کی لیتیم بیٹری ہے سکسی سکس پوائنٹ ایٹ کلو وارٹ کی اور اس موڈن بیٹری کے وجہ سے اس کی مائلیج بہت زیادہ ہے جو سیڈان موڈلن کا ایل زیرو سیون اس کے اندر ایک چار میں آپ پانچ سو چاریس کلومیٹر کی مصافت تیہ کر سکتے ہیں یاد رہے لاور سے اسلامباد کا جو روٹ ہے موٹر وے کے ذریعے وہ تین سو پنیتر کلومیٹر کا ہے تو آپ باستانی اسلامباد جا سکتے ہیں بلکہ اسلامباد سے آگے آپ پشاور تک بھی جا سکتے ہیں پھر اس کا جو سیڈان کے علاوہ جو ایسیو وی کا موڈل ہے ایس زیرو سیون اس کے اندر آپ ایک چارج کے اوپر چار سو پچاسی کلومیٹر تک مصافت تیہ کر سکتے ہیں پہلے جو پاکستان میں گاڑی آ رہی ہیں جو فلی الیکٹرک ہیں وہ امپورٹیڈ ہیں مستن آڈی کی ایڈ ٹرون ہے اس طرح کی دیگر فلحال پاکستان میں صرف دو ہزار فلی الیکٹرک گاڑی ہیں جو مکمل طور پر صرف بجلی سے چارج ہو کے چلتی ہیں اس کے علاوہ ہائیبرٹ گاڑی ہیں ایک بڑی تعداد کے اندر ہیں اب ہمارا مسایہ انڈیا ہے وہاں پر کوئی چانوے ہزار گاڑی ہیں صرف پچھلے سال الیکٹرک فروخت ہوئی ہیں کیوں؟ وہاں پر ان گاڑیوں کے اسمبلی بڑی مقدار میں ہو رہی ہے وہاں پر نسبتن سستی بھی ہیں پاکستان میں یہ ابھی کم ہے دنیا میں اس وقت چار کروڑ سے زیادہ فلی الیکٹرک گاڑی ہیں اور ہر سارے ان کی فروخت کے اندر پینتیس فیصد کا اضافہ ریکارڈ کے جا رہا ہے ابھی پچھلے ایک سال کے اندر کوئی ایک کروڑ چالیس لاکھ الیکٹرک گاڑی ہیں جو ہیں وہ فروخت ہوئی ہیں تو پاکستان نے بڑے ٹائم لی جن کے دور کے اندر بہت زیادہ سفر کیا تھا ہماری کمپنیز آگے نہیں آئی تھی لیکن الحمدللہ اب کے باہر ہم لوگ ہائیبر لیکٹرک گاڑیوں میں بھی اور فلی الیکٹرک گاڑیوں میں بھی آگے ہیں اب پاکستان میں یہ سی کےڈی گاڑیاں بنیں گے یعنی کہ اس کے سپیر پارٹ باہر تھے منگوائیں جائیں گے یہاں پر انہیں اسمبل کیا جائے گا اور آہستہ آہستہ اس کے سارے سپیر پارٹ پاکستان میں بننے لگیں گے مثلا سیٹیں یا اس کے ڈیش پورٹ یا اس کے آگے بمپر وغیرہ وہ تو پاکستان میں ہی بنیں گے لیکن جو الیکٹرک گاڑی کا سامان ہے مثلا بیٹری بہت عام ہوتی ہے ٹرانسمیشن سسٹم بہت عام ہوتا ہے نیوگیشن سسٹم بھی جو بہت ہائی ٹیک اس کے سامان ہے وہ سارا کرسار چائرہ سے آئے گا وہ بلک میں آئے گا یہاں پر آکے اسمبلی ہوگی اس کے پھر بھی دو فائدہ ہوں گے پہلا پاکستان میں ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہو جائے گی پھر پاکستان کے اپنے انجینئرز ٹیکنیشنز میکینکس جب اس گاڑی کو جوڑیں گے تو یہاں پر ایک پوری لوٹ تیار ہوگی جو کہ کل کو اس گاڑی کے کسی مسئلے کی صورت میں آپ کو آفٹر سیل سرویسیز بھی دیکھی کیونکہ آپ کو ان گاڑیوں کے لیے اس بڑی مقدار کے اندر ٹیکنیشنز چاہیے جینئرز چاہیے آپ کو میکینکس چاہیے اب شہنگان کمپنی ہی پاکستان کے پانچ شہروں سے سترہ شہروں تک جانے کا پلان کی ہوئے ہیں اور پھر اس گاڑی کے ساتھ ایک چارجر بھی دی جارہا ہے جس میں آپ گھر کی کسی بھی ساکٹ میں چارجر لگا کر آٹھ گھنٹے میں اپنی اس گاڑی کو فلی چارج کر سکتے ہیں اور اگر آپ کسی فاس چارجر کے پاس چلے جاتے ہیں مثلا جس طرح پیٹرول سٹیشنز بنے ہوئے ہیں ایسے فاس چارجنگ پوائنٹس ہیں کچھ موٹر وے کے اوپر ہیں کچھ شہروں کے اندر ہیں اسلامباد لاہور یا کراپچی کے اندر تو وہاں یہ گاڑی 35 سے 80 فیصد تک چارج ہوتی ہے صرف 35 سے 45 منٹ کے اندر تو میکسیمم ایک گھنٹے کے اندر یہ فلی چارج ہو سکتی ہے اور اس کے بعد یہ 540 کلومیٹر تک ٹریول کر سکتی ہے یہاں ایک چیز اور ایڈ کرتے چلے کہ اوورسیز پاکستانی جو پاکستان کی ایک فلی لیکٹک گاڑی بنا رہے ہیں یہ اس پر ہم ڈیٹیلڈ ویڈیو کر چکے ہیں آپ سکین کے بعد اس کا تھامنے دیکھ رہی ہوں گے اور اس لنک پہ آپ کلک کریں تو ویڈیو آپ جان سکیں گے وہ لیکٹک گاڑی نہ صرف مکمل طور پر پاکستان میں بنے گی بلکہ اس کے اندر کام کرنے والے ڈیزائن کے اندر سپورٹ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے بڑی تعداد یہی شہنگان کمپنی کے سابقہ ملازمین انجینئرز ٹیکنیشنز کیے جو وہاں سے آپ رسائن کر چکے ہیں لیکن ان کے پاس ایکسپورٹیز ہیں تو اس طرح کے جنہوں نے جدید گاڑی بنائی ہے وہی پاکستان کی اپنی لیکٹک گاڑی بنا رہے ہیں تو پاکستان کے اندر ہونے والی جو بھی اچھی ڈیویلپمنٹ ہے ہمارے نزدیک تو وہ اچھی ہے اب یہی کمپنی اگلے دو سالوں کے اندر تین سے چار نئے الیکٹک موڈل متعارف کروانا چاہتی ہے ابھی فیلال امیر مہنگے جو موڈلز ہیں متعارف کروائے ہیں پھر نسبتاً میڈل رینج کے موڈلز بھی آئیں گے جو پروڑ سے نیچے نیچے ہوں گے اب آپ کو اس کے ریٹس بتا دیتے ہیں تھوڑا دل تھام کے سنیئے گا ریٹس اچھے خاصے ہیں جو اس کا سستہ ورجن ہے L07 جو سیڈان گاڑی ہے اس کا ریٹ نکلا ہے ایک کروڑ پچپن لاک رپیہ اور جو ایسیو وی موڈل ہے ایس سیرو سیون اس کا ریٹ ہے ایک کروڑ پینسٹھ لاک رپیہ ابھی پاکستان کے اندر ان گاڑیوں کے اوپر ٹیکسیز کم ہیں الیکٹرک گاڑیوں کے اوپر تو یہ ٹیکسیز بھی کم ادا کر کے لوگ خرید سکیں گے لیکن میرا اسی کے خلاف ہے امیروں کے لیے تو کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جاتا ہے غریبوں کے لیے کوئی حل نہیں نکالا جاتا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مہنگی گاڑی ہیں کروڑ سے اوپر کی ان کے اوپر ٹیکسیز ہونا چاہیے خال الیکٹک گاڑییں کیوں نہ ہو کیونکہ ایک امیر آب نے تو پھر بھی افورٹ کر لے گا جس نے کروڑ ڈیڑھ کروڑ دو کروڑ روپے کی الیکٹک گاڑی لے لیے وہ پھر ڈھائی سو تین سو روپے کا پیٹرول ڈالوانے کا بھی ہوسٹہ رکھیں اگر اس نے یہاں شفٹ ہونا ہے بالکل شفٹ ہو لیکن not at the cost of poor بلکہ اپنے جیب سے پیسے ڈالے آپ کو یاد ہوگا کہ جو بجٹ آیا ہے جون جولائی کے اندر اس میں الیکٹک گاڑیوں پر یہ ٹیکس ایمپوس کر دیا گیا تھا لیکن فیصل واؤڈا نے اس ٹم کہا تھا کہ ٹیکس حکومت کو چھوڑنا پڑے گا تو حکومت نے ٹیکس چھوڑ دیا تھا وہ بجٹ جب پاس ہوا تو ٹیکس ان الیکٹک گاڑیوں پر لگانی کیوں فیصل واؤڈا کا اپنا کاروبار مبیرہ طور پر الیکٹک گاڑیاں منگوا کر بیٹنے کا ہے بہت بڑے بڑے لوگ ہیں جو اس کاروبار میں منسلک ہے اور جنہوں نے گاڑیاں لینی ہیں وہ بھی بہت بڑے لوگ ہیں تگڑے لوگ ہیں تو وہ پالیسیز ایسی بنواتے ہیں کہ جس سے ان کا فائدہ زیادہ ہو اب ہونا یہ چاہیے کہ اس پالیسی کو چینج کیا جائے جو لوور لیول کی ہے میڈل لیول کی گاڑیاں ہیں کروڑ سے نیچے نیچے تو آپ ان کو ایک مراد کے طور پر دیں کہ ان پر کوئی ٹیکس ایک دو پرشنٹ ٹیکس کے علاوہ ٹیکس نہ ہو لیکن جو کروڑ سے گاڑی اوپر نکل جائے تو اس کے اوپر آپ کو اچھا خیالا ٹیکس لگانا چاہیے وہ امیر لوگ ہیں ایک دفعہ ٹیکس دے رہا نا آپ نے تو اگر وہ بیس پچیس تیس لاکھ روپیہ اضافی ٹیکس دے رہتے ہیں اس سے حکومت کچھ نہ کچھ ضرور کر سکتی ہے اب یہ گاڑیاں جو ہیں وہ اٹلی کے آر این ڈی سینٹر میں ڈیولپ ہوئیں اور ان کے ڈیزائن کو پچھلے سال اٹلی کا ریڈ ڈال ڈیزائن ایوارڈ بھی ملا ہے خوبصورت ڈیزائن ہے سپورٹس لوک ہیں ان کی ہاں امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں مزید کمپنیاں بھی آئیں گی اور اس طرح کے ایسے سستے موڈل جو میں اور آپ افورڈ کر سکتے ہیں وہ الیکٹک گاڑیاں بھی پاکستان میں متعرف کروائی جائیں گی کچھ پچیس تیس چالیس لاکھ کی رینج میں اور اچھی گاڑی ہوگی فیملی کار ہوگی ناجمی یہ تھا آج کا اپیسوڑ ہم امید آپ کو پسند آیا ہوگا اپنی سیجیشنز اپنی آراز سے میاں گا رکھا کریں اپنے امیز باندر حیمان کو اجازت دیجئے اللہ نے کے امان